بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیروفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے تو اگر آپ کا کسی وجہ سے دودھ فٹ چکا ہے کیونکہ آپ گرمی بہت زیادہ ہے تو گیس کا پیشو ہوتا ہے تو کسی وجہ سے دودھ جو ہے فٹ جاتا ہے تو آپ کو پرشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں ہیں پھٹے ہوئے دودھ سے بہت زیادہ مزے دار جو میں مٹھائی گار میں تیار کر سکتے ہیں اور جس میں بلکل کھٹا اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا بلکل جس طرح حلوائی کی مٹھائی ہوتی ہے برفی ہوتی ہے ایسا ہی ٹیسٹ اسکائے گا اور بہت زیادہ مزے دار اور ہیلدی ہوگی میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے اگر آج کی ویڈیو پسند ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بلکل جو ہے حلوائی سٹائل میں برفی تیار کی ہے تو چلتے ہیں میں ریسپی کے جانے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے ہمارا یہ ہے چار کلو اس کو اچھے سے بوائل کر لینا اس کا تھوڑا سا ٹیکسچر جو ہے وہ کھٹا کھٹا آ رہا ہے تو یہ خراب ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ویس بلکل نہیں کریں گے ہم اس کو ڈرائی کریں گے اور اس کی مٹھائی تیار کریں گے تو یہاں پہ میں نے اس کی فلیم آن کی ہوئی ہے دیچ کی ہماری اچھی سے بھری ہوئی ہے تو ہم نے لو فلیم پہ اب اس کو ڈرائی کرنا ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ پہلے گاڑا سے دودھ ہے اگر ہم اس میں چمچ نہیں ہلائیں گے تو یہ تلے میں جو ہے لگ جائے گا اور پھر اس کا ٹیسٹ خراب جائے گا یہاں پہ میں نے اس کو لو فلیم پہ تقریبا جو ہے گھنٹا ڈیٹ ہو چکا ہے لو فلیم پہ میں نے اس کو رکھا تھا چار کلو دودھ تھا اس کو ڈرائی کرنا تھا تو پھر ٹائم تو لگنا تھا نا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائی ہو گیا اب تھوڑا سا اس میں جو ہے باقی ہے پانی تو اس کے کلر جو ہے یہ بھی اس کا گولڈن سا ہو چکا ہے کیونکہ لو فلیم پہ اس کو میں نے پکائے رکھا پکائے رکھا تو پھر اس کا جو ہے نا کلر چینج ہو گیا تو اس میں چینی ڈال لینے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کچھ لوگ کم چینی جو ہے کھاتے میٹھا اور کچھ زیادہ تو بس ہم لوگ تو نارمل ہی ڈالتے ہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں چینی ڈال لیجئے گا تو اس کو اب لو فلیم پہ مزید پکانا ہے اس کا پانی بلکل ڈرائی کرنا ہے میں نے اس میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس بھی ڈال لیا آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے بادام اس میں ڈال دی ہیں اور میں نے تھوڑے سے گارنش کے لیے راخ لیے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے حلوہ کہ لیں یا مٹھائی کہ لیں اس میں نہ بلکل پانی جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے تو میں نے اس کو اچھے سے بون لیا ہے تاکہ اس سے کچھا پن ختم ہو جائے تو یہ ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ ٹیسٹی بنا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس طرح کیسے ضرور بنائیں تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا تو آپ کو خراب دودھ کا کوئی دکھ بھی نہیں لگے گا کیونکہ بہت زبردہ سے اس مٹھائی تیار ہوگی یہاں پہ میں نے ایک ڈبا لے لیا بس اس کو نا شیپ دینی ہم نے اس لیے آپ جیسے چاہے مرضی اس کو شیپ دے لیں میں نے اس طرح سے گول ایک ڈبا لیا ہے اس کے اندر میں اس کو جیسٹ کر دوں گی کیونکہ میں نے گولائی میں اس کا نا ایک کیک کی طرح گول اس کی شیپ بنانی ہے اس وجہ سے میں نے اس کو ڈبے میں ڈالا ہے تو یہاں بھی اس میں سارا جو ہے میں اس نے ڈال لوں گی تو ڈبے میں میں نے ڈال لیا ہے تو اب میں نے ایک اور برطن لیا اس میں اس طرح سے میں الٹا کر کے اس سے نکال لوں گی جو میں نے بنایا ہے تو یہ کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گول ہماری شیپ جو ہے اس میں بان چکا ہے تو اس سے بہت پیارا لگتا ہے اس طریقے سے نا تو اس میں یہاں پہ میں چھو سا تھنڈا جو ہے اس کو کار لیا ہے اوپر میں نے یہ بریک پیس کا بادام جو ہے وہ گارنش کے لیے ڈال رہی ہوں تھوڑ سے بادام میں نے اس کے اندر بھی ڈالے تھے تو ایک چیز میں بتانا بھول گئی تھی اس میں میں نے دو تین عدد جو ہے ای چھوٹی لائچی جو ہے وہ بھی بریک پیس کے پہلے ڈالی تھی وہ میں بتانا بھول گئی تھی اس لئے اب بتا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے اس کی گارنش پکا لیا ہے اور اس کو اچھے سے تھنڈا کر لیا تو اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے جیسے ہی آپ کو پساند ہو اپنی مرضی سے اس کی کٹنگ کریں گے تو بہت ہی زبردست ماشاءاللہ ہمارے برفی بان کے تیار ہو چکی ہے بچے بڑے سب ہی شوق سے کھائیں گے سب کو بہت زیادہ پساند آتی میں پہلے بھی اس طرح سے دو تین دفعہ بنا چکی ہوں جب ہمارا دوچھ ہے وہ خراب ہو جائے پھٹ جائے تو میں اس کو ویسٹ بالکل نہیں کرتی ہوں میں اس طرح سے اس کی کوئی نہ کوئی ریسپی بنا لیتی ہوں پھٹے ہوئے دوچھے زبردست چیز بھی بنتی ہے اور اس طرح سے حلوہ بھی بان سکتے ہیں اور مٹھائی بھی بان سکتی ہے بہت سی ریسپیاں آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی اس لئے آپ کا دودھ خراب ہو جائے بلکل پرشان نہیں ہونا ہے اور کوئی اچھی سی ریسپی تیار کرنی ہے اور سب کو بہت زیادہ پساند آئے گی تو میں نے بھی آج مٹھائی تیار کی ہے پہلے میں نے ایک دفعہ حلوہ بھی تیار کیا تھا خراب دودھ کا تو اس میں بھی بلکل کوئی خٹاس وغیرہ نہیں تھی بہت زبردست حلوہ ہمارا تیار ہوا تھا تو آج جب میں نے مٹھائی بنائی ہے یہ بھی سب کو بہت زیادہ پساند آئی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں ملیں گی کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ ملیں گی کسی نیکسٹ